اسلام علیکم دوستو دوستو کل دو جون سے وزارت داخلہ کے اس حکم پر عمل درامت شروع ہو جائے گا جس کا اعلان وزارت داخلہ نے سات مئی کو کیا تھا وزارت داخلہ نے یہ اعلان اپنے ایکس اکانڈ پر بھی شیئر کیا تھا جس کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ دو جون سے بیس جون کے درمیان اگر کوئی بھی شخص خواہ وہ سعودی شہری ہو مقیم غیر ملکی ہو یا ویزٹر ہو اگر وہ بغیر پرمنٹ کے ان مقامات پر پکڑا گیا جس میں دوستو مقدس مقامات ہیں جیسا کہ مینہ مزدلفہ اور عرفات اس کے علاوہ حرم کا سینٹر ایریا ہے اس کے علاوہ دی سیٹی آف مکہ آرزی سیکیورٹی کنٹرول سینٹرز سورٹنگ سینٹرز سیکیورٹی کنٹرول سینٹرز اور اس کے علاوہ الحرمین ٹرین سٹیشن ہے جو کہ الروسیفہ میں ہے دوستو وزارت داخلہ کے مطابق ان مقامات پر کوئی بھی بغیر پرمنٹ کے پکڑا گیا تو اسے دس ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اور اگر پکڑا جانے والا غیر ملکی ہوگا تو اسے ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ سعودی عرب داخلے پر پبندی بھی لگا دی جائے گی اس لیے دوستو جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کریں اور قانون کو فالو کریں دوستو دو جون سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی بغیر پرمنٹ کے مکہ انٹر ہوتے وقت یا پھر مکہ کے اندر پکڑا گیا ہو تو ہو سکتا ہے اسے معافی مل گئی ہو لیکن دوستو دو جون سے بیس جون کے دران اگر کوئی بھی شخص بغیر پرمنٹ کے ان مقامات پر پکڑا گیا تو اسے دس ہزار ریال جرمانہ اور ملک بدر بھی کر دیا جائے گا اگر آپ حاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس حاج کا ویزا یا پھر حاج کا پرمنٹ ہونا ضروری ہے جو کہ وزارت حاج کی افیشل ویب سائٹ سے جاری ہوا ہو اس کے علاوہ اگر آپ حاج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ طریقہ غیر قانونی ہوگا وہ لوگ جو اپنے عزیزوں کو مکہ ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ عید کے بعد جب سب کو مکہ جانے کی اجازت دے دی جائے گی تو اس وقت چلے جائیں اس سے پہلے ایسا کوئی رسک نہ لیں اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی ڈرائیور کسی بغیر پرمنٹ والے کو ٹرانسپورٹ دے گا اور وہ پکڑا گیا تو اسے پچاس ہزار ریل کا جرمانہ ہوگا چھے ماہ قید ہوگی اور اس کی گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی اور اگر پکڑا جانے والا غیر ملکی ہوگا تو اسے بھی ملک بدر کر کے دوبارہ سعودی عرب داخلے پر پبندی لگا دی جائے گی دوستو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب تک یہ معلومات پہنچ سکے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا فائدہ ہو جائے